نہیں ہم کسی کو نہیں پہچانتے یہ صرف اور صرف میں پھر دوبارہ بتا رہا ہوں کہ پانی چھوڑ دینے سے ہوا ہے پانی چھوڑنے سے تمام پبلک بھرم میں آگئی اور انہوں نے یہ کہا کہ بغیر کسی سوچنا کے خدائی کیسے ہو رہی ہے ایس ڈی ایم کون تھی یہ ایس ڈی ایم سنبھل ایس ڈی ایم سنبھل نے جت کی وہاں پر کہ اس کا پانی خالی کرایا ہے جبکہ ایس ڈی ایم مہدے یہ کہہ رہا تھے کہ نہیں ڈنڈے سے نہ پلو جیسے ہی پانی چھوڑا تمام پبلک میں بھرم پھیل لیا کہ اس کی جامعہ مسجد کی خودائی ہو رہی ہے آپ لوگوں نے سمجھایا پبلک کو آپ لوگ کی تنسیم ہم لوگ کیونکہ مسجد پریسر میں موجود تھے اور ہم نے ایناؤنس بھی کیا پبلک کو سمجھایا لیکن اس کے ساتھ میں ایک اور کہنا چاہوں گا کہ پوری طریقے سے یہ ایس ڈی ایم سنبل اور سی او سنبل کی ساجش سے ہوا ہے سی او سنبل نے کیا کیا سی او سنبل نے یہ کیا کہ جس ٹائم بھیڑ یکھٹا ہو رہے دی پانی کو دیکھ کر کہ وہاں بھرم کسی تھی ہے کھل رہی ہے تب انہوں نے ان سے سی او صاحب سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کری کہ آخر جامعہ مسجد میں کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے انہیں گالیاں دیں اور لاتھی چارج کرا دی اور یہ بھی کہا کہ اگر زیادہ سوال جواب کرو گے تو سب کو ٹھوک دوں گا صرف یہ پینک جو پھیلایا ہے سی او سنبل اور ایس ڈی ایم سنبل نے پھیلایا ہے ستہ صاحب جب ایس ڈی ایم جو ہیں ڈی ایم صاحب کے عدین ہے اور جب ڈی ایم منا کر رہا ہے تو انہوں نے پھر ان کا کہا مطلب کیسے کہنا مان لیا ایس ڈی ایم کا پیس سوال کریں ڈی ایم کے ایس ڈی ایم ادھین ہے اور ڈی ایم منا کر رہا ہے کہ میجرمنٹ نہیں ہوگا ڈنڈے سے ناپ لو اور ایس ڈی ایم زور دے رہی تو کیا ڈی ایم صاحب نے اس بات کو ان کو کچھ نہیں ہے جو میرے سامنے میں مہاں موجود تھا انہوں نے ایس ڈی ایم صاحب نے اس نوانا سوری ڈی ایم صاحب نے اور ایس پی صاحب نے یہ کہا کہ نہیں اس کی گیرائی جو ہے وہ آپ ڈنڈے سے ناپ لیں وہ نہیں مانی بلکہ انہوں نے یہاں تک ڈی ایسے بھی بند کیجئے تو ہم نے انچہ یہ کہا کہ یہ تو چلتا ہی رہتا ہے صدر صاحب جیسے آپ نے اعلانس کیا تھا آپ کے پکچکی جو بھیڑ تھی آپ کے سمدار آپ سممانی بکتی ہیں آپ نے اعلانس کیا کہ سربے پورا ہو گیا اور آپ کوئی بات نہیں ہے کہا تھا سب مدد مجید اعلانس ہوا تھا تو پھر یہ بھیڑ کیوں نہیں مانی آپ کے سمجھائے کو بھیڑ اس لیے نہیں مانی کہ بھیڑ یہ سمجھ رہی تھی کہ اندر خودائی چل رہی ہے اندر خودائی چل رہی ہے انہیں کوئی سمجھانے والا نہیں تھا میں نے ہی ایناؤنس کر کے ان سے شانتی بنائے رکھنے کی اپیل کی ہے ان سے یہ کہا کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں کو جائیں کسی طرح کا کوئی لڑائی جھگڑا شو شراب نہ کریں یہ میرے ایناؤنسمنٹ کی ریکارڈنگ سب کے پاس ہے جو ایناؤنسمنٹ ہوا تھا اس کے اندر آپ نے یہ کہا تھا کہ ایسائی کی جو سروے ہے وہ پور ہو گیا ہے اور اس کے بعد ہی پتھر بات جو ہی ہے ہاں دیکھیں آئیے انیس تاریخ کو جو ہوا تھا سروے وہ پورا ہو چکا تھا آپ ابھی کہتا رہی ہے وہ پورا ہو چکا تھا اس کے بعد یہ ڈی ایم مہدے نے انومتی دی ہے کوٹ کی کوئی انومتی نہیں تھی کوٹ نے ایک بار دیا تھا اس کے بعد جو ہندو پکش ہے انہوں نے یہ بانگ رکھی کہ سروے چکے رات تھی بہت پبلک تھی ہم پورا نہیں کر پائے ہیں یہ ڈی ایم کو دیا انہوں نے درخواست اور اس پر ہمیں پھر سے سروے کرنے کی اجازت دی جائے تو یہ کوٹ کا عادیش نہیں تھا بلکہ ڈی ایم صاحب کا عادیش تھا کہ سروے دوسرا کے کر لیا جائے انہوں نے ہمیں نوٹس ریسیب کر آیا انہوں نے ہمیں ڈی ایم صاحب سوری سی ایم صاحب نے اور ایس ڈی ایم صاحب نے ہمیں اطلاع دی کہ ہم اس کے ہمارے پاس درخواست آئی ہے اور ہم اس کا سروے کروائیں گے لیکن ابھی ڈی ایم صاحب نے کوئی پرمیشن نہیں دی ہے ہم رات کے گیارہ بجے تک آپ کو بتائیں گے انہوں نے ہمیں ریسیب کرایا ہے سوچنا ریسیب کرای ہے لیکن انہوں نے یہی کہا کہ ڈی ایم صاحب اس کی پرمیشن نہیں دیں گے کیونکہ یہ کوٹ سے ہی دوسرا کے آئے گا لیکن اس کے باوجود بھی گیارہ بجے جب مجھے پترکار مہدے نے بتایا ایک پترکار مہدے نے کہ صبح کو سروے ہونا ہے تب ہم نے ان لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہ تو صبح کو ہی ہونا ہے ورنہ میڈیا کو کیسے پتا چلا ہم نے ایس ڈی ایم صاحب سے کہا یہ میڈیا بتا رہی ہے کہ صبح کو ساتھ بجے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کوئی وہ نہیں ہے آپ کو صرف سوچ نہیں دی جا رہی تو ہمیں بھی بھرم میں رکھا گیا ہمیں بھی بھرم میں رکھا گیا ہم نے کسی سے نہیں کہا آپ کو گمرا کیا پرشاسر نے پوری طریقے سے گمرا کیا پرشاسر نے اور پولیس نے ہاں میں نے کی تھی وہ یہ تھا کہ میں موقع پر اس ٹائم گیا تھا مجھ سے ڈی ایم صاحب نے کہا تھا ایس پی صاحب نے کہا تھا کہ آپ موقع پر جائیں اور بھیل کو آپ سیٹسفائی کریں میں گیا تھا تب میرے سامنے ڈی آئی جی مہدے ایس پی اور ڈی ایم آپس میں یہ ڈسکشن کر رہے تھے کہ ترنت گولی چلانے کا آرڈر لیا جائے کون کر رہے تھے ایس پی صاحب تھے ڈی ایم صاحب تھے اور ڈی آئی جی صاحب تھے میں اس کائم وہاں موجود تھا تب میں نے یہ سوچا کہ اب گولی چلنے ہی والی ہے میں نے پبلک سے اپیل کی بہت زیادہ اپیل کی وہاں پہنچ کر بھی اپیل کی لیکن 75% لوگ واپس چلے گئے کچھ لوگ یہی سوچتے رہے کہ خدائی ابھی بھی جاری ہے یہ خدائی کیوں ہو رہی ہے تو میں نے فوراں میں نے فوراں ہی ایناؤنس کیا کہ گولی چلنے کے آدیش مل چکے ہیں پولیس پر شہصن کو لہذا میری گزارش ہے اللہ کے واسطے خدا کے واسطے سارے لوگ ہٹ جائیں چلے جائیں اپنے گھروں کو چلے جائیں شانتی بنائے رکھیں اس کے باوجود بھی کچھ لوگ وہاں یہ جاننے کے لیے رہے کہ کیا واقعی میں جامعہ مسجد کی خدائی ہو رہی اور کسی لیے نہیں اس لیے خدائی کی افوا کس نے پھیلائی خدائی کی افوا اس لیے پھیلی کہ وہ پانی جب چاروں طرف چلا تو پبلک میں یہ افوا ہو گئی یہ برہم ہو گیا یہ ہو گیا کہ خدائی چل رہی ہے اس لیے یہ پانی آ رہا کیونکہ وہ پانی آنے کا کوئی ٹائم تھا نہیں پانی کی جو کبھی ہے سب سے بڑا جو افوا پھیلی ہے وہ پانی کو دیکھ کے پھیلی ہے کہ یہ پانی کیوں آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر خدائی ہو رہی ہے جبکہ ہم برابر ایناؤنس کر رہے تھے وہاں خدائی نہیں ہو رہی تھی لیکن پبلک کے ذہن میں یہی بات ہوئی کہ شاید خدائی ہو رہی ہے اور یہ کیوں ہو رہی ہے پولیس کا پہ یہ ماننا کہ گولی جو ہے پولیس نے نہیں پبلک میں جی چلی ہے یہ کہنا بلکل غلط ہے پولیس کا یہ کہنا بلکل غلط ہے پولیس گولی ہمارے سامنے کلا رہی تھے میں موقع پر موجود تھا پبلک کی طرف سے میرے سامنے کوئی گولی نہیں آئی یہ بلکل غلط ہے اور میں ہندوستان کے ماننی ہے موڈی صاحب سے سی ایم صاحب سے یہ جو بچے گناہ مارے گئے ہیں کیونکہ اس کا کوئی پرمان نہیں ہے کہ وہاں پر پتھر کس نے مارا فضا کس نے خراب کی جو لوگ مارے گئے ہیں ان کو اوچیت محافظہ دیا جانا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ گناہ کس نے کیا ہے کس نے نہیں کیا ہے یہ تیہ نہیں ہے یہ بہت ہی دکھت گھٹنا ہوئی ہے اور ہم آج بھی تمام چنبل کے رہنے والے لوگوں سے ہندو ہو یا مسلمان ہو ان سے یہ اپل کرتا ہوں کہ شانتی بنائے رکھیں جو دوشی ہے اس کو سزا ملے گی چاہے وہ پولیس والے ہیں چاہے پبلک ہے اس کو سزا ملنی چاہیے یہ پریس کانفرنس بولانے کا مطلب ہی یہ ہے کیونکہ ہماری قیادت نہیں ہو رہی ہے ہمارے کوئی ایم ایلے صاحب کوئی ایم پی صاحب کوئی چیئرمن صاحب اس طرح اس بات میں حق بات کو کہنے سے کترا رہے ہیں لیکن حق بات کہنے کے لیے سچائی رکھنے کے لیے میں نے یہ پریس کانفرنس بھوڑای ہے تاکہ کوئی کنفرم نہیں کہہ سکتا لیکن پرائیمری انکومیشن جو پولیس کی انویسٹگیشن میں ہے جو لوگ مارے گئے ان کو جو بولیٹ لگی ہے وہ بولیٹ نہیں ہے جو پولیس یوز کرتی ہے وہ دیسی کٹا جیسی کوئی سو لی دیکھیں پولیس کے ہاتھ میں دیسی کٹے بھی سے یہ کہنا غلط ہے وہ ایک دوسرے کو کیوں ماریں گے اگر انہیں فائیڈنگ کرنی زیادہ پولیس کی طرف کرتے ہیں وہ پبلک بھی کیوں کریں گے یہ ایک سوچنے والی بات ہے